کہ انصاف زندہ ہے یا ظلم کو برخارہ رکھا جا رہا ہے میں آپ کو غلط ثابت کروں گا سر اور اور میں نے رکھ تو جائیے رکھ تو جائیے بڑی عزت کے ساتھ سر میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں مندیر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی سپریم کورٹ نے کہا یہ اگر میں ناتورام گوٹسے سے نفرت کرتا ہوں میری نسلیں نفرت کرتی رہیں گی کیونکہ ناتورام گوٹسے نے اس شخص کو گولی ماری جس کے زبان سے آخری دوستو بیڈیو شروع کرتا ہوں اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کبھی ریاکشن دوستو کیسے ہو آپ سوالگو میرے کے خیریت سے ہوں گے اور میں الحمدللہ اللہ کی مہربان سے دوستو بہت بڑی آؤ دوستو آساد الدین اوائی سی ایک ایسا شخص ہے جو ہر ٹائم ہمیشہ سچائی کے ساتھ دیتا ہے اور برائی کی خلاف رکھتا ہے تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ سچائی کے ساتھ دینے والا اور برائی کی خلاف ہے پھر دوستو تنہا ایک ہی شخص ہے اسلام دین اوائی سی انڈیا میں ہر ٹائم ہمیشہ ہم نے جتنا بھی ان کا ویڈیو دیکھا ہے ہر ٹائم سچائی کے ساتھ دیتا ہے برائی کے خلاف رکھتا ہے تو چلیو دوستو آج کا ویڈیو میں کیا ہے وہ تو بیڈیو دیکھنے بعد انشاءاللہ پاتا چلے گا تو ویڈیو شروع کرتا ہوں لیٹس لے دا ویڈیو محترم چیئرمن صاحب آپ کا بہت شکریہ میں اس موشن کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں سر میں شروعات میں حبیب جالیب کا ایک شیئر پڑھنا چاہتا ہوں آپ اردو جانتے ہیں اور لاؤ منسٹر بھی اردو جانتے ہیں حبیب جالیب نے کہا تھا کہ حکمران ہو گئے کمینے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محیب وطن زلیل ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا عامروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی سر میں ابھی سن رہا تھا ہمارے شنڈے گروپ کے شیف سنہ کے پارٹی لیڈر اپنی تخریر کہہ رہے تھے کہا کہ چھے ڈسمبر میں جب بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت کہ وزیراعظم نرسمہ راؤ پوجا کر رہے تھے آپ ہی نے کہا اور کہا کہ مجھے ڈسٹرپ نہیں کرنا تو یہ بڑا عجیب موقع ہے کہ بی جے پی کی تائیدی پارٹی ہے کہہ رہی ہے کہ نرسمہ راؤ نے کہا کہ مجھے ڈسٹرپ مت کرو میں پوجا کر رہا ہوں اور جس نے رت یاترہ نکالا ان دونوں کو موڈی سرکار نے اس ملک کا سب سے بڑا سیویلین اوارڈ دے دیا سب سے بڑا سیویلین اوارڈ دے دیا تو یہ 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 بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ انصاف زندہ ہے یا ظلم کو برخارہ رکھا جا رہا ہے تیسری چیز تیسری بات سر تیسری بات یہ ہے کہ سر اس ایوان میں سیاسی پارٹیاں آئیں گی چلے جائیں گے آپ آئے میں آیا ہم بھی چلے جائیں گے میں زمین میں زمین کی غزہ بن جاؤں گا یہ ایوان تو باقی رہے گا مگر سر یہ میں تاجوب کر رہا ہوں کہ لوگ سوا مختلف آوازوں میں کیسے بول سکتا ہے لوگ سوا تو ایک ہی آواز میں بولنا چاہیے اور لوگ سوا بھی بھارت کے سنویدان آئین کے بیسک سٹکچر کا تابع ہے اور سر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سولہ ڈیسمبر کو یہ میں یہ لے کر دیتا ہوں سولہ ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو کو اسی لوگ سوا نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا آپ اجازت دیجئے تو میں پڑھتا ہوں سر دس ہاؤز اچھا یہ غلام نبی اس وقت کے منسٹر تھے آج نہیں ہن کا نام میلنا چاہ رہا تھا اس حوصہ اس وقت اس وقت اور اگرامی یا انہی کیا چیزم بی راڑیا اڈیسمبر برے برے مجید اور مجید اجازت اٹھا اگرامی ارحال دکھنو اس حوصہ شوشنر انگویش this houses expresses anguish at the happenings and wishes to reiterate its resolve that it will ceaselessly endeavor to uphold the secular and democratic tradition of our country and for the maintenance of rule of law اور یہ پراغراف نہیں پڑھوں گا میں تعجب کر رہا ہوں کہ جب اس اہوان نے ایک ریزولوشن پاس کیا تو حکومت آئے گی جائے گی اور حکومت یہ موڑی حکومت جشن منا رہی ہے جو چھے ڈیسمبر کو ہوا تو یہ ایک بات ہے سر چوتھی بات یہ ہے کہ سر چھے ڈیسمبر کے اوپر کوئی جشن نہیں ہے رام مندر کے نرمان کی جو پرتشتہ ہوئی ہے اس کو سمبوزن کر رہا ہے اور وہ سربوچ نیائے لے کے دوارا تتھیوں کے آدھار پر دیئے گے نرنے کے قارن سے ہوا ہے سربوچ نیائے لے کا نرنے ہے ستتھیوں کے آدھار پر نرنے ہیں وہ بھی شہر آپ نے بول دیا ٹھیک ہے اوکے پرانتو جو مندر کا نرمان ہے وہ نیمانو سار سربوچ نیائے لے کے نرنے سے تتھیوں کو دیکھ کر کے اور ایک سیکنڈ آپ اسلام کے بہت جانکار ہیں دعانے ویسے بھی اب قانون کے جدی کسی انیہ دھرم کے اسطحان پر مسجد بنائی جائے تو شاید اس کو مانے نہیں کیا جاتا ابھی اے ایسائی نے سپریم کورٹ نے سویکار کیا ہے کہ وہاں پر رام مندر تھا تو اس وار وشہ کے بل یہ ہے کہ وہاں پر رام مندر ٹھیک بنا کی نہیں بنا وہ بھی شہ ہو گیا تو کرپیس پردی آپ کچھ بولا تو بولیں پلیس سر میں میں آپ کو غلط ثابت کروں سر اور اور میں نے رکھ تو جائیے رکھ تو جائیے بڑی عزت کے ساتھ سر میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑی عزت کرتا ہوں سر آپ کو میں کوٹ کر رہا ہوں سپریم کوٹ کا جنگمنٹ پارگراف ٹویل ٹو رومن سیونٹین اس میں لکھا گیا ہے the destruction of the mosque took place in breach of the order status quo and the assurance given to this court the destruction of the mosque and obliteration of an Islamic structure was an agregorious violation of the rule of law agregorious کا مطلب جو چھوٹی بوٹی انگریزیو میں آتی ہے وہ criminal act کہا اور سر آپ نے کہا تھا کہ وہاں پر مندر کو توڑ کر بنایا گیا سر میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں لے کر دوں گا سپریم کوٹ کے ججمنٹ کے پارگرافز ہیں جس میں سپریم کوٹ نے اے ایس آئی کی ریپورٹ کو نکارا انہوں نے کہا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی سپریم کوٹ نے کہا یہ سپریم کوٹ نے کہا اب اور میں رکھ دوں گا آپ پڑھ لیجئے آپ پڑھ لیجئے اچھا سر میں اپنی تخریر پر آ جاتا ہوں میں اپنی تخریر پر آ جاتا ہوں سر تو میں اپنی بات کر دیتا ہوں سر تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا موڈی سرکار ایک سمودھائے ایک مذہب کی سرکار ہے یا پورے دیش کے مذہب کو ماننے والوں کی سرکار ہے جس کو نہیں ماننے تو ان کی سرکار ہے ہم کو بتا دیتے کیا موڈی سرکار کیا موڈی سرکار صرف ایک فکر اور نظریہ ہندو طوا کی سرکار ہے کیا اس دیش کا اس گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی مذہب ہے اس وطن عزیز سب کے مذہب کو مانتا ہے سر میرا ماننا ہے کہ اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے کیا یہ سرکار 22 جنوری کا پیغام دے کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر غلبہ اور کامیابی ملی کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کیا یہ پیغام آپ جب ایوان سے دے رہے ہیں تو سترہ کروڑ مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں سر انچاس میں دھوکا ہوا چھے سی میں دھوکا ہوا بیانوے میں دھوکا ہوا دو ہزار انیس اور باویس میں بھی اس ایوان کے ذریعے ہم کو دھوکا دیا جا رہا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سر کہ مسلم اقلیت کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تم کو بھارت کے شہری برقرار رہنے کے لیے ایک بہت بڑی خیمت تم کو چکانی پڑے گی اور ہم پر الزام لگا دیا گیا سر کیا میں بابر کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں جنا کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں اورنگ زیب کا سپوکس پرسن ہوں بتائیے سر آخر میں کہاں تک آپ مجھے جا لے کر جائیں گے دوسری بات یہ ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ دو چھے ڈسمبر کے بعد دیش میں فساد ہوا نوجوانوں کو ٹاڑا میں ڈالا گیا جو بوڑے ہو کر نکلے یقیناً آپ کی سرکار نہیں تھی آپ کی سرکار نہیں تھی اچھا بلکہ میں تو مریادہ پرسوت اور رام کی عزت کرتا ہوں مگر مگر میں ناتورام گوٹسے سے نفرت کرتا ہوں میری نسلیں نفرت کرتی رہیں گی کیونکہ ناتورام گوٹسے نے اس شخص کو گولی ماری جس کے زبان سے آخری لفظ نکلے ہیرام سر چھتی بات یہ ہے کہ ستیاسی میں ملیانہ حشم پورا ہوا تیریاسی میں نلی ہوا چموالیس میں جمعو میں نسل کشی ہوئی دوہزار باویس میں ہلدہل دیوانی میں ختل ہوا اتنے دھوکے سب سے بڑے کس کو دیئے گئے اسد الدین اوئیسی کو دیئے گئے مگر پھر بھی مجھ سے ہی کہا جاتا ہے کہ وفاداری کو تم ثابت کرو اپنی اوئیسی سر آج بھارت کے سترہ کور مسلمان اپنے آپ کو اجنبی اور الینیٹ محسوس کر رہے ہیں میں بہت بڑی نائنصافی ہوتی ہے سر یہ کوئی تاریخی نائنصافی کو انصاف نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ انگریجی میں سپیکر سر کہ اول ایک پرسند کا جواب ہو ویسی صاحب دے دیں کہ بابر کو وہ آکرمن کاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں بتاؤ کشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں جمعو کے وہ کشمیر کے وہ راجہ کو کیا مانتے ہیں جس کے پاس ایک فوج تھی مندروں کو توڑنے کے لئے آپ کیا مانتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نشکان دوبے فٹی سیون میں آزادی میلیا سعود دی نویل سی سے بابر کی بات پوچھ رہے ہیں تم گاندی کی بات پوچھتے تم بوس کی بات پوچھتے تم جلیان اور باغ کی بات پوچھتے تم کالا پانی میں جو مسلمان شہید ہوگے ان کی بات پوچھتے مگر بابر کی بات پوچھی جاتی ہے تو سر میں آپ کو بتا رہا تھا خامہ خان ڈسٹرپ کیے سر مجھے میرا وقت لے لئے نشکان دوبے سر میں آپ سے کہہ رہا تھا موڈی حکومت یہ پیغام دے رہی ہے بھارت کے مسلمانوں کو کہ جان بچانا ہے یا انصاف چاہتے ہو میں کہہ رہا ہوں میں بھیک نہیں مانگوں گا میں اس ننگی تاثب تاثب کو خبول نہیں کروں گا میں دوسرے درجے کے شہری کے موقف اس کو خبول نہیں کروں گا میں اپنی سناک کو نہیں مکنے دوں گا اب میں جھوٹی اور دل فریب واتوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کروں گا میں وہ کام نہیں کروں گا جو بی جے پی اور نام نیہا سکلر پاٹیاں چاہتی ہیں میں وہ کام کروں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے سنبیدھان کے دائرے میں رہ کر سر کنکلوجن میں میں آپ کے بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس دیش کو کس کی ضرورت ہے اس دیش کو ایو دیا میں تاریخ شاید نہیں پڑھتے ہوں گے مولانا امیر علی کون تھے پجاری بابا رام چرنداز کون تھے ایو دیا کے پجاری تھے دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور دونوں نے انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور ایک پیڑ پر مولانا امیر علی کو اور پجاری رام چرنداز کو فاسی دے دی گئی دیش کو ان کی ضرورت ہے دیش کو شمبو پرساد اچن خان یہ راجہ دیوی بخ سنگھ کے فوج میں تھے انگریزوں سے مقابلہ کیا مسلمان کی لاش کو جلا دیا گیا اور شمبو پرساد کو دفنا دیا گیا اس دیش کو یہ ضرورت ہے دیش کو بابا موڑی کی ضرورت نہیں ہے آج بھارت کو ایو دیا کہ مولانا امیر علی اور رام چرنداز اچن کان شمبو خان کی ضرورت ہے سر میں ابھی سن رہا تھا یہ نام نیحات سیکلر پاکیوں کے بیانات کو کیا ہوتا ہے سر میں ختم کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے سر جب خاضی صاحب گواہوں کو لے کر دولن کے پاس جاتے کہ تم کو نکاح خبول ہے تو دولن شرما کے خاموش بیٹھ جاتی تو ان کی خاموشی رضا مندی کی علامت ہے تو سر میں ختم کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وزیر عظم جواب دیں گے تو کیا وہ بھارت کے ایک سو چالیس قو جنتا کیلئے جواب دیں گے یا پھر صرف ہندو توا کی فکر رکھنے والوں کا جواب ختم کر جواب دیں گے میں یہ دیش دنیا مسلمان دیکھ رہا ہے سر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں آخر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر ایک منٹ چاہیے ایک منٹ چاہیے سر سر میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آج میں بحثیت ایک بھارت کے غیور مسلمان کے let me stand as a tall Indian muslim and say that the light of Indian democracy today is that is dimest today sir سر in conclusion in conclusion میری فکر میں میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی ہے اور رہے گی بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ باد زندہ باد بھارت زندہ باد جاہد دوستو آسنا دن OISD کا یہ بیان سے آپ کو کیا کہنا ہے ضرور کمنٹ کر جانا دوستو دوستو میں زیادہ بات نہیں کروں گا دو چار بات کرنا چاہتا ہوں پہلا نمبر بات ہے جو چیارمن ہے جو ادوکش ہے انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ کہا ہے جب چیارمن ادوکش اتنا بڑا جھوٹ بات کہہ سکتا ہے تو باقی لوگوں کا بات کیا کرنا ہے باقی لوگوں تو جھوٹا ہی ہوگا جس کرسی میں وہ بیٹا ہے ایک اپنا سممان والا کرسی ہے اسی کرسی میں بیٹ کر جھوٹ کہہ رہا ہے اگر جھوٹ نہیں کہتا ہے تو آسنا دن اور اسی تھوڑی نہ کہتا تھا کہ میں آپ کو اسی وقت اسی جگہ پہ غلط ثابت کر سکتا اور انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سپنکوٹ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مسجد کو مندر تھوڑ کے بنایا گیا تھا مندر تھوڑ کے نہیں مسجد اسی جگہ پہ بنایا گیا تھا جہاں پہ کوئی مندر نہیں تھا لیکن آج مسجد کو تھوڑ کے مندر بنایا گیا ہے اور بہت سارے بات انہوں نے کہا ہے میں جیارہ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں پر آج مسلمان کو جس طرح مسلمان کو دابایا جا رہا ہے انڈیا میں جھوڑ زیادہ دن نہیں رہتا ہے بھئی جھوڑ زیادہ دن نہیں ٹک پتا ہے بہت جلد مودی جی کا یہ جھوڑ کا جو سرکار ہے جو جھوڑ کی وہ ٹکا ہوا ہے جب میڈیا کی گودی میڈیا کی وہ ٹکا ہوا ہے وہ زیادہ دن ٹکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد ساج سامنے آئے گا اور دوسری بات ہے دوستو کیوں ہم مسلمان کی بور اتنا مسئبت ہے ہم مسلمان دیوستو پر تقریبا دنیا میں ہیں پھر بھی اتنا بہا مسئبت اتنا سارے مسئبت کیوں ہیں مسئبت اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیا ہے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی رسول کی جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اس لیے ہماری بور اتنا مسئبت ہے اگر ہم دوبارہ اللہ اور اللہ کی رسول کا جو طریقہ رسول نے جو بتایا گیا ہے اس طریقہ کو ہم اپنائیں گے اس کی اوپر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ پورا دنیا ہمارا تیار کی نیچہ ہوگا انشاءاللہ تو دوستہ اس ویڈیو پر اگر آپ کو کیا خیال ہے ضرور کمنٹ کرنا آپ کا پیارہ دہاں سے ویڈیو پر ایک لائن ضرور کردنا ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کردنا اور چینل پر نیا ہو تو پلیس دوستہ چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کردنا چلے دوستہ منتظر کسی اور ایک ویڈیو کے لئے کر تو پلیس دوستہ